یار ہیومر نہ صرف ہے کہ مسائل کو حل کرسکتا ہے بلکہ ہیومر سمت کا تیین کرسکتا ہے اب یہ بات لوگوں کو سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی بھی کومیڈی ہوتی ہے کوئی بھی آرٹ ہوتا ہے چاہے وہ پینٹنگ ہے چاہے وہ شائری ہے چاہے وہ کومیڈی ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ پرفارمنگ ہے ایکٹنگ ہے فلم ہے یہ سب چیزیں کسی ضابطے میں بند نہیں ہو سکتی ان میں ایک چیز تو آپ رکھ سکتے ہیں جو اخلاقیات کی ایک چھوٹی سی باؤنڈری تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ آپ یہاں تک سوچ سکتے ہیں اس سے آگے سوچنا ممنوع ہے تو پھر تو ہر چیز پریڈکٹیبل ہو جائے گی اور جب ہر چیز پریڈکٹیبل ہے یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ اگر مثال کے طور پر قانون بنا دیا جائے کہ آج سے ملک میں کوئی ہیرو مرے گا نہیں تو فلمیں دیکھنے کون جائے گا یہی حال کامیڈی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہی حال ہمارے نساب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور یہی حال ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے لیمیٹیشنز لگا دی ہیں اور وہ لیمیٹیشنز جو ہیں وہ اوورال سارے جانرہ کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں میرے پاکستانیوں کل میں نے نرہندر موڈی کے ساتھ جو کیا ہے ایسا تاریخ میں کسی کسی نے نہیں کیا ہوگا کسی بھارتی پرمیئر کے ساتھ لیکن میرے دل بڑا دکھا ہے کیونکہ بچپن سے آج تک ہم نے بھارتی گیت مالا دیکھے ہیں ہم نے گانے دیکھے ہیں لیکن کبھی دل نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا کو بین الاقوامی سطح پر اس طرح سے زلیل کیا جائے لیکن موڈی تیری اپنے عرکتوں کا یہ سب کچھ آیا ہواپ تجھے تھوڑی سے اکر آئی ہوگی اور تُو کم سے کم آج کرفی اٹھوالے گا تینکیو